تو گائز صبح صبح ابھی میری آنکھ کھولی اور اس TimeBC بارش ہو رہی ہے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے صبح کیسے 7-10 ہو رہے ہیں اور مخاطبت میں آپ لوگوں کو اس TimeBC بارش ہو رہی ہے تو گائز صبح صبح اتنی تیز بارش طوفانی بارش کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ بارش ہونے والی ہے فیدیٰ کل دوپیر میں بھی اچھے خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور یہ صبح صبح اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش کے میں خود حیران ہو گئی اور اچھا بھی لگ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا تو بس میں نے کہا جلدی سے میں ویڈیو بنا ہوں میں سوئی بھی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا بارش ہو رہی ہے میں نے کہا پتہ نہیں آواز آ رہی ہے عجیب سی تو جیسی میں کیونکہ ابھی ڈگ سے پانی نہیں آتا نا کیونکہ اوپر جب سے یہ سٹ اپ بنا ہے نا تو ڈگ سے پانی نہیں آتا تو اس لئے پتہ نہیں چلا یہاں سے لیکن جب میں نے کھڑیوں میں دیکھا تو میں نے کہا بہت تیز بارش ہو رہی ہے میں موبائل لے کے اوپر آ گئی میں نے کہا تھوڑا سا میں ویلوگ بنا لوں ویورس کو دکھا دوں کی کیونکہ کافی ٹائم سے ہر جگہ بارش ہو رہی ہے تو اب کل آخر کار یہاں بھی ہو گئی ہے شکر الحمدللہ بارش تو بارش اور ساتھ میں ہوا بھی اتنی تیز چل رہی تھی کہ میں واپس نیچے آ گئی اور میں نے کہا یہاں کھڑی کی سے ویلوگ بناو تھوڑا سا تو ویورس یہ دیکھیں کتنے موٹے موٹے بارش کے کترے ویورس یہ ٹائم ہوا ہے دیکھیں ابھی ابھی میری آنکھ کھلی ہے تو میں ابھی اٹھی ہوں تو صبح ساتھ بجے جب اٹھی تھی تو اس رائیم بہت بارش ہو رہی تھی تو میں اب چھت پہ لے کے چلتی ہوں آپ لوگوں تو ویورس صبح خطرناک خطرناک والی بارش کے بعد اب موسم یہ دیکھیں موسم کا کچھ یوں یہ حال ہے دیکھیں دھوپ آگئی ہے اتنی پیاری والی دھوپ بھی آج اتنی خوبصورت سی دھوپ ہے اور آسمان دیکھیں نظر مجھے کچھ بھی نہیں آرہا خالی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آج روزہ بھی ہے سب کو روزہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ لوگ کومنٹ میں بتائیے کہ آپ لوگ کو اس طرح کا ویور کیسا لگتا ہے مجھے تو بہت بسندیں ماشاءاللہ تو ویورس پورا دن ہمارا گزر گیا اب ہم نے اثر کی نماز پڑھی اثر کی آسان ہو گئی اب تھوڑی دیڑ کے بعد افتاری کا ٹائم بھی آ جائے گا اور میں دکھاتی ہوں افتاری ممہ بنا رہی ہیں تو میں دکھا رہی ہوں کہ افتاری میں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں تو یہ کیا ہے یہ وہ کل سبزی بنائی تھی نا یہ وہ یہ رائز یہ آئی تنک پنجو کا سالن بن رہا ہے آج پنجے کھائیں گے پنجے اور دوسری طرف بن رہے ہیں یہ بینگن کے پکوڑے اور یہ آلو کے پکوڑے اور یہ جو ہے نا اس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے یہ تو جنت بنا رہی ہے اور یہ کڑائی یہاں پہ رکھ دی گئی ہے باقی جو چیزیں ہیں فروٹ وغیرہ وہ بات میں دکھاؤں گی اب ویورس آپ لوگوں سے میں جو ہے نا دسترخان میں ملوں گی ہمارے چنے ہم نے بھگوئے تھے ابھی تھوڑی در پہلے تو آج ہم چنے نہیں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ پکوڑوں کے لیے تیل ہم نے رکھ دیا اور پکوڑے جو ہے میں خود جو ہے نا تل رہی ہوں زبردستی جنت وہ کہہ رہی ہے آپ خود تلو تو زبردستی مجھ سے کام کروا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو پکوڑے میں بناتی ہوں تو بیورس بینگن کے پکوڑے بن گیا تو اب یہ بن رہے ہیں آلو کے پکوڑے اور اسپیشل یہ میرے لیے بن رہے ہیں میں نے سب کو کہہ دیا اپنے پکوڑوں کے پکوڑے نہیں کھانا یہ میں کھاؤں ہی اور ماما لوگ کے لیے بینگن کے پکوڑے اور اب یہ بس رہتے ہیں کہا تو تھا میں آپ لوگوں سے دسترخان میں ملوں گی لیکن جب بردستی مجھ سے کام کروا رہے ہیں تو پھر میں میں نے کہا چلو ویلوگ بناوں پھر آپ لوگوں سے اب انشاءاللہ ملوں گی میں دسترخان میں تو بیورس آج جو بھی میں نے کیا ہے آج پہلا روزہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور میں نے اپنی سہری کا ویلوگ بھی شوٹ کیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا مس ہو گیا تو جس کی وجہ سے ابھی میں وہ سین ایڈنی کر رہی اس میں باقی جو اس کے بعد صبح سے جو بھی میں نے کیا ہے وہ روٹین میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور انشاءاللہ کل کا ویلوگ اس سے بھی اچھا ہوگا لیکن میں نے کہا تھا میک اپ ویلوگ بناوں گے لیکن مجھے موقع نہیں ملا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پہلا روزہ ہمارا آج یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری سہری ہو لیکن ماشاءاللہ ہمارا پہلا روزہ تو انشاءاللہ ہمارے بھی تیسی روزے ہوں گے انشاءاللہ تو آج کا جو بھی تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شوٹ کیا اور زیادہ چیزیں نہیں بنائی کیونکہ چار بندے پھر آپ لوگ کو بتا ہے پھر تھوڑی سی چیزیں بنیں گی تو جو بھی بنائے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کہ آج کا ویلوگ آپ لوگ کو میرا کیسا لگا اور افتاری جو ہم کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری سہری ہوگی دوسری سہری ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کا ویلوگ آپ لوگ کل اسی ٹائم پہ بلے گا اب روزانہ میں اسی ٹائم ویلوگ اپلوڈ کیا کروں گی کیونکہ رمضانہ میں روٹین کچھ ایسی ہوتی ہے نا افتاری بنانے کے بعد یہ ٹائم نہیں ہوتا دوپیر میں تو نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں باقی اس ٹائم کے بعد گھر کے کام مام ہوتے تو ویلوگ اپلوڈ کرنا میں لئے اپلوڈ ہو جائے گا اس لئے میں نے کہ آج سے یہی روٹین بناوں کہ روزانہ میں اسی ٹائم ویلوگ اپلوڈ کروں تو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور جو لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اور اتنے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں تو ان کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو پھر ملتے ہیں ایک جب زیادہ کیم میں دیکھتی ہوں میری آئیس بہت زیادہ اثر میری آئیس بند ہو جاتی ہے کیونکہ میری آئیس بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں اور ڈبل بیٹری بننا تو مجھے جیب سا لگتا گلاس وغیرہ تو اس لئے میری آنکھیں بند ہو جاتی کرن کل کومنٹ کری تھی ریپلائی تو کومنٹ کا آج آپ لوگ کو جو ہینا اس ہی ویڈیو پہ بتا دو میری آنکھیں بہت زیادہ ویک ہو گئی اس وجہ سے وہ کھلتی بھی نہیں بہت آج میں کوشش کی اپنی آنکھیں میں کھول کے جو ہینا ویلوگ بنا رہی لا پیس